اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کو ظلم کی ایسی داستان سنانی ہے کہ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو وہ حقیقی چہرہ نظر آئے گا جو صرف بنگالیوں نے دیکھا تھا وہ کچھ سننے میں مل رہا ہے اور ابھی عشرے عشیر بھی باہر نہیں آیا جو ظلم کیا گیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپنی پاکستانی قوم کے اوپر پڑے لکھیں نوجوانوں خواتین اور بچوں کے ساتھ نو مائی کے نام پر جو کچھ کیا گیا آپ کو ایک دو داستانیں بڑی شوٹ سی میں سنواؤں گا آپ ایک بار کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کیا یہ پاکستانی بھی ہیں یا یہ کیا ہمیں پاکستانی سمجھتے ہیں ایسا تو جنگ کے دوران دشمن کے ساتھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے وار کرائمز ان کو قرار دیا جاتا ہے جو اپنی قوم کے اوپر کیے گئے ہیں آپ کو یہ داستان سنواتا ہوں لیکن سب سے پہلے ایک تو عمران خان نے ٹیلی گراف میں آرٹیکل لکھا ہے جو میں اگلی ویڈیو میں پورا کور کروں گا لیکن ایک امپورٹنٹ ہیڈ لائن دیکھ لیں یہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے پاس جو آخری حربہ رہ گیا ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے لیکن میں موت سے نہیں ڈرتا یہ دا ٹیلی گراف میں عمران خان نے آرٹیکل لکھا ہے میں ابھی مکمل پڑھ نہیں سکا ابھی صرف ہیڈ لائن اس لیے آپ کو بتائی ہے اس کو پڑھ کر میں ایک ویڈیو بناوں گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان عالمی میڈیا اور عالمی اخباروں کو گواہ بنا رہے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں یا قتل کر دیں گے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ عمران خان کو قتل کر دیں اور عمران خان نے اب خود آرٹیکل لکھ کے بتا دیا اپنی قوم کو کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن رہ نہیں گیا سو یہ بات سچ ہے جو عمران خان خود کر رہے اور ہم لوگ بھی جو اطلاعات ہمیں ملتی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے پاس آپشن ختم ہو گئے ہیں they have run out of options عمران خان باہر آتا ہے تو یہ ٹانگے جاتے ہیں سارے ایک آرٹیکل چھے بھی ہے آئین میں ایک صاحب کو ویسے آرٹیکل انیس یاد آرہا تھا کل ان کو انشاءاللہ ہم نے آرٹیکل چھے بھی یاد کروانا ہے یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے یہ جدو جہود کا حصہ ہے بہرحال پہلے اچھی خبر پہ آتے ہیں ناظرین اکرام الیکشن کمیشن نے تو تمام درخواستیں مسترد کر دی تھی فارم سنتالیس سے متعلق پھر اس کے بعد ٹربیونلز بن گئے اب جو ٹربیونل اسلام آباد کا بنا ہے تارک محمود جانگیری اس ٹربیونل میں ہیں یہ ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا اب انہوں نے کہا ہے کہ سب جماعتیں جتنے بھی امیدوار ہیں اور الیکشن کمیشن بیس مئی تک اپنے فارم فورٹی فائیو فارم فورٹی سکس لے کر حاضر ہوں جب سب کے میچ کیے جائیں گے امیدواروں کے الیکشن کمیشن کے خاص طور پر نون لی کو جہاں سے جتایا گیا ہے انہوں نے تو خود کہا ہے کہ ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو یا فورٹی سکس موجود ہی نہیں ہیں اور اگر وہ لے کے آتے بھی ہیں تو فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سکس میں جب وہ میچ کریں گے اور پھر ظاہر ہے جب ایک کیس چلنا ہوتا ہے ٹربیونل میں تو بات آگے بھی بڑھتی ہے پھر فارم فورٹی سیون فورٹی نائن فورٹی ایٹ بھی آئے گا تو سارے فارمز بھی رہوں گے تو ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہوگی کیونکہ سب یہ بات کہتے ہیں اور اس کے گواہان موجود ہیں کہ اسلامباد کی سیٹیں تو بالکل ایسے جیت کے فنش ہو چکا تھا سب اپنے گھروں کو جا چکے تھے ویسے ہی نون لی کو بلا کے کہہ دیا گیا کہ یہ لے فارم فورٹی سیون آپ جیت گئے ہیں ہر بندہ گواہی دیتا ہے اس کی تحریکین صاحب یہاں سے تو جیت گئی تھی اور بالکل واضح جیت گئی تھی اب صورتحال ان کے لیے یا تو بہت مشکل ہونے جا رہی ہے یا جو بیس مئی تک تحریک دے دی گئی ہے اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ باقی جو امیدوار ہیں ایک تو جو پٹیشنر ہے ایک جو ریسپونڈنٹ ہیں اس کے علاوہ باقی امیدواروں کے مسلسل کر رہے ہیں کہ جہاں جالی فارم بنائے گئے ہیں وہاں پہ باقیوں کے بھی جالی بان جائیں گے اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ کر لیں گے اگر نہیں ہو سکتا اگر ممکن ہی نہیں ہے تو پھر یہ فنس گئے ہیں کیونکہ فارم تو لانے پڑیں گے کیونکہ ان کی ازمپشن یہ تھی ان کو گارنٹیاں دی گئی تھی جب انہوں نے یہ دھادنیاں کی تھی سارے افسران نے کہ یہ کبھی بھی ٹربیونل میں کھلنا ہی نہیں ہے لیکن اس کے بعد برا یہ ہوا کہ عدلیہ جاگ گئی اب عدلیہ جاگ گئی تو ایک دم کیا ہوا دو کام ہوئے جب سے عدلیہ جاگیا اسلامباد میں ایک تو یہ کیس لگ گیا ہے اور انہوں نے فارم مانگ لیا ہے سب کے جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے جب وہاں پہ چیف جسس کی تبدیلی ہوئی تو جو دو صرف ججز لگائے تھے سابق چیف جسس نے کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے ایک دانہ پھینکا تھا کہ میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو امیر بھٹی کو پھر بھی سپریم کورٹ نہیں لائیا گیا کیونکہ ان پر الزام تھا کہ ان کے تحریک انصاف سے تعلقات ہیں حالانکہ انہوں نے بڑا زبردست سرو کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نو مائی کے بعد کسی کی زمانت انہوں نے نہیں ہونے دی عمران ریاض خان کیس کی بھی کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا لیکن ایک چیف جسس کے ہوتے ہوئے اس کے صوبے سے ایک بندہ اتنے ماہ غائب رہے تو یہ کوئی اچھا کردار کامز کا میں نہیں سمجھتا تو جا جے کھڑے ہوئے ہیں چیف جسس ابھی جو آئے ہیں انہوں نے پھر ایکسٹرا ججیت فراہم کیے پنجاب میں تو دو کی جگہ اگر چھے یا آٹھ ہو گئے تو یہ بہت بڑی بات ہے اتنی زیادہ پٹیشنز ہیں سو ڈیڑھ سو ہیں جتنی بھی پٹیشنز ہیں وہ ظاہر ہے سننی پڑے گی ٹائم لگے گا چار سے چھے مہینے کے اندر اگر اس کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہی ٹائم ہے جب عمران خان پریڈکٹ کر چکے ہیں کہ تب تک میں باہر آ جاؤں گا تب تک اگر قاضی کی ایکسٹینشن ہو گئی تو ہو گئی نہ ہوئی تو سکندر سلطان راجہ بھی جا چکا ہوگا اگر آئینی ترمیم کر کے اس کو ایکسٹینشن نہ دے دی گئی تو وہ بھی جا چکا ہوگا اکتوبر نومبر میں اور قاضی بھی جا چکا ہوگا اکتوبر نومبر میں تو دو مہرے جا چکے ہوں گے سسٹم کے مزید دو لوگ کم ہو چکے ہوں گے جو مہرے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تین ججز میں سے کسی ایک کو بنایا جائے گا فیلحال یہ چیز ان کو فائدہ نہیں دیتی اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو پھر تو منیب اختر ویسے ہی ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کو کسی اور سے مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ تین کرتے ہیں اور منصور علی شاہ کو بھی نہیں بناتے تو اگلے منیب اختر اور یایا افریدی ہیں میرا نہیں خیال کہ یایا افریدی کو بھی یہ مکمل قابو کر سکیں گے جس طرح یہ چاہتے ہیں تو اگر یہ منیب صاحب کو بھی نہیں بناتے منصور علی شاہ کو بھی نہیں بناتے تو یایا افریدی کو بنانا پڑے گا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سو فیصد قابو میں نہیں آئیں گے میرے خیال میں تو آگے ان کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں اس لیے یہ قاضی کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں شاید کنفرم ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی ہوگی اور آئینی ترمیم نے آنا ہی ہے بارال پھنستے چلے جائیں گے کیونکہ ججز کھڑے ہو گئے ہیں اور اوپر سے جس بابر ستار نے ایسی دشت پھیلائی ہے آئی ایس آئی سے لے کر آئی بی تک سب کی ٹانگیں کھاپ رہی ہیں صرف ایک جج کھڑا ہوا ہے یہ جو آڈیو لیکس کا کیس وہ سن رہے ہیں آئی بی نے ان کو کیس چھوڑنے کا کہا کہ ریکیوز کر لیں اپنے آپ کو اب آئی بی کی ٹانگیں کھاپ رہی ہیں جب سے انہوں نے پانچ لاکھ جرمانہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پیش کرو کس نے یہ درخواست دلوائی تھی آئی بی نے کل متفرق درخواست دائر کی کہ ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں آپ یہ کیس نہ سنیں وہ درخواست ہی واپس مانگ لیا آئی بی نے اب آج یہ معاملہ بابر ستار سنیں گے اور کورٹ ریپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس بابر ستار درخواست واپس نہیں لینے دیں گے بلکہ اب وہ پیش کروائیں گے اور اس معاملے کی تیہ تک جائیں گے کہ یہ کس نے کروایا تھا اس کا مطلب ہے کہ ایک جج اگر ڈٹ جائے تو وہ سسٹم میں بہت بڑا ڈینٹ ڈال سکتا ہے اور بابر ستار نے ڈٹ کے اس سسٹم میں ایک بڑا ڈینٹ ڈال دیا ہے جو کہ ایک بڑی خوشاہند بات ہے اب شورٹ سی کہانیاں بتانی ہیں لوگوں نے ٹویٹس کے ذریعے ان کا اظہار کیا ہے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ سن کے نظرین کرام احمد فراد نے پہلی سٹوری لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ نو مائی کی بہت دردناک کہانیاں ہیں جب گرد چھٹے گی اور یہ رقم ہوں گی اور پھر قیامت تک ہمارے ماتے پر بدنامی کا داغ بن کر ہمارے ضمیروں پر تازیانے برسائیں گی ایک ماں نے پانچ ماہ پہلے بتایا کہ اس کا اکلوتا بیٹا جو سترہ سال کا تھا وہ پنڈی کی جیو فینسنگ میں اٹھایا گیا جس کی گاڑی حمزہ کیمپ کے پاس پھنس گئی تھی مظاہرے میں کھاتے پیتے گھرانے کے اس نوجوان سے میں خود ملا اسے دو ماہ غیب رکھنے کے بعد چھوڑا گیا اس کی حالت عجیب تھی کبھی بلکل ٹھیک اور کبھی رونے لگتا تھا یا سہم جاتا تھا اس نے تو کچھ نہیں بتایا لیکن اس کی پچاس سالہ ماں نے مجھے بتایا کہ فرحاد صاحب they raped my boy اور رب کائنات کی قسم ایک ماں کے موں سے یہ سن کر میں کافی دیر اپنے حواس میں واپس نہ لوٹ سکا جو میں نہ سن سکا نہ جانے ماں نے وہ کیسے کہہ دیا لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑا سجیلے جوانوں نے سترہ سال کا لڑکا نو مئی کے کیس میں اٹھا کے لے گئے اور ریپ کر دیا جنہوں نے لڑکوں کو نہیں چھوڑا اور تو انہوں نے کیا کیا ہوگا اور سٹوریز یہ آ رہی ہیں جن کچھ خواتین کے ساتھ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان میں سے بہت سی خواتین ملک چھوڑ گئی ہیں تو اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں وہ بربریت کی گئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اکھتر کو بھول جائیں گے کیونکہ تب تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اب تو جو کیا گیا ہے ننگے انداز میں کیا گیا ہے ایک خاتون کا میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے افیشل پیج پہ وہ بتاتی ہے کہ مجھے پکڑنے کے لیے کبھی میرے ایک رشتہ دار کے گھر چھاپا مار رہے تھے کبھی میری نانی کے گھر جا رہے تھے کبھی کہیں اور جا رہے تھے اور وہ چھپ کے اپنے کسی ملازم کے گھر میں رہ رہی تھی تین مہینے بچہ کسی اور رشتہ دار کے گھر خامد کہیں اور چھپتا پھر رہا تھا موٹر وے پہ ایک دن گاڑی خراب ہوئی ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہم کس ملک میں آگئے ہیں تو یہ خواہ تین کے ساتھ کیا ہے میرے ملک میں انہوں نے یہ درندے ہیں اور ان کو آرٹیکل چھے ہم نے یاد کروانا ہے اور ان پر لاغو بھی کروانا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ یہ سب ہوتا بھی دیکھیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا